بسم اللہ الرحمن الرحیم اگر حسن ابتہی اپنی کتاب انوار زہرہ میں بیان کرتے کہ تمام اولاد زہرہ کا احترام واجب ہے اسی طرح جس طرح قرآن کی تمام آیات کا احترام واجب ہے متقی اور غیر متقی سعادات میں وہی فرق ہے جو قرآن کے زیر عمل اور منسوخ آیات کے درمیان فرق ہے جس طرح قرآن کی تمام آیات کا احترام واجب ہے لیکن منسوخ آیات پر عمل نہیں کیا جاتا اسی طرح غیر متقی سعادات کا احترام واجب ہے لیکن ان کی اطاعت نہیں کی جاتا وہ کہتے ہیں کہ قیامت کے دن محشر کے میدان میں پیغمبر اسلام کے نددیک ان کے روبرو احترام ساداس سے بہتر اور مضبوط کوئی وسیلہ نہیں ہوئی اس کی حوالے سے آیچاللہ دستغیب شیرازی نے ایک واقعہ اپنی کتاب داستانہ پراغندہ میں بیان کیا ہے کہ ایک شخص کوفے میں رہتا تھا ابو جعفر نام بڑا متقی پرہزگار ہمدرد ایک دوسرے کی مدد اور خیال کرنے والا اس کی زندگی کے ایک دستور یہ تھا کہ جب بھی کسی کو پیسے کی ضرورت ہوتی قرضے کی ضرورت ہوتی وہ ابو جعفر سے آ کر لے لیتا تھا لیکن ابو جعفر سادات کا بڑا احترام کرتا تھا اولاد زہرہ کا بڑا احترام جب کوئی سید اس سے قرضہ لینے آتا تو یہ قرضہ اسے دیتا اگر سید قدرت لگتا واپس کرنے کی تو یہ واپس لے لیتا اگر کسی سید میں وہ طاقت وہ قدرت نہیں ہوتی کہ وہ مال واپس کرے تو یہ اپنے غلام سے کہتا کہ اس سید کے قرضے کو رجسٹر میں حضرت علی کے نام لکھو کہ یہ قرضہ میں نے حضرت علی کو دیا ہے ایک دن ایسا وقت آیا کہ ایسا دمانہ اس پر آیا کہ اس کا کاروبار بند ہو گیا اس کی تمام تجارت بند ہو گئی یہ غریب اور نادار اب اس نے رجسٹر کھولا جہاں جہاں اس کا قرضہ تھا وہاں وہاں اس نے اپنے غلام کو بھیجا کہ جا کے قرضہ وصول کر دی جس کا انتقال ہو گیا ان سب کو اس نے معافی کر دی ایک دن یہ اپنے گھر کے دروازے پر بیٹھا ہوا تھا کہ ایک دشمن اہلِ بیت کا ادھر سے گزر ہوا ایک ناصبی کا ادھر سے گزر ہوا اس نے اس کو دیکھ کر تنظیہ انداز میں کہا کہ کیا سب سے تُنہیں اپنے قرضے کو واپس لے لیا اس سے نہیں لیا کہ جس کو تُنہیں سب سے زیادہ قرضہ دیا تھا اس نے پوچھا کہ کس کو میں نے سب سے زیادہ قرضہ دیا تھا تو اس نے کہا کہ تُنہیں حضرت علی کو سب سے زیادہ قرضہ دیا تھا کیا تجھے تیرے علی نے قرضہ واپس دی اس کا دل بڑا قبیدہ خاطر ہوا بڑا اسے رنج ہوا یہ اپنے گھر میں گیا یہ بستر پر لیٹتا ہے عالم خواب نے یہ کیا دیکھ کہ رسول خدا ہے امام حسن اور امام حسین ہے رسول خدا نے اسے دیکھا اور اس کے دیکھنے کے بعد کہا کہ حضرت علی کہاں ہے حضرت علی نے پیچھے سے آباد دی یا رسول اللہ میں یہاں ہوں مولا علی کو مخاطب کر کے پیغمد اسلام نے کہا کہ یا علی اس شخص کی حق کو واپس کیوں نہیں کرتے اس کے قرضے کو واپس کیوں نہیں کرتے کتنا پریشان ہے حضرت علی نے کہا کہ یا رسول اللہ میں اس کے حق کو ہی لے کر آ رہا تھا یہ مال یہ تھیلی لیجی آپ اس کو اپنے ہاں سے دے دیں رسول خدا نے ابو جعفر کو عالم خواب میں ابو جعفر کو وہ تھیلی دی اور کہا کہ تو ہماری اولاد کا بڑا احترام کرتا میری اولاد میں سے جب بھی کوئی تیرے پاس کچھ مانگنے ہے میں ایک تھیلی ہے کہ جس کو میں نے کھلا تو ہزار اشرفی ہیں میں نے اپنی زوجہ کو اٹھایا اس کے حد وہ ریجسٹر منگایا کہ جس میں میں نے تمام قرضوں کی فہرش سے لکھی تھی اب جو میں نے حضرت علی کے کھاتے میں جتنا قرض دیا تھا اس کو جب میں نے شمار کیا تو ہزار اشرفی حضرت علی کے نامی میں نے قرض دیا تھا اور جب میں نے تھیلی کو کھلا تو ہزار اشرفی میں نے اللہ کا شکر ادا کیا یہ احترام سعادات کا لانے اجرات